اسلام علیکم جی کچھ ہیں باتیں کرنے کی ایک دو ٹاپکس ہیں جو ڈسکس کریں گے لیکن یہ کہ ویسی یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی باتیں ہیں کرنے کی سٹارٹ کر دیتا ہوں آج میں اور جتنے ٹاپکس کور ہو سکے ہم کر لیں گے تو تھوڑا سا فلیکسبل رکھتے ہیں اس کو آج آخری لیکچر کو کیونکہ آج ہماری اور آپ کی آخری ملاقات ہے تو تھوڑا سا ٹچی مومنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نہیں ملیں گے لیکن یہ کہ چلیں مزا آیا یہ ہے کہ اب اس لیکچر میں کیا بات کریں پھر سوال یہ ہے تو ٹھیک ہے کچھ ٹاپکس میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن جنرل میں تھوڑی سی میت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میتھمیٹکس کے حوالے سے کہ یہ کیا چیز ہے اور وہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کیے لیکن کچھ اور کر لیتے ہیں تو جناب میتھمیٹکس کی یہ پہلا کورس یہ جو کورس تھا ہمارا آپ کا جو ہے میت ون ون تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کیلکلس کی بات کی کیلکلس پڑھا تو اب یہ ہوگا بہت سے لوگوں کو شہر سوال لوگوں نے پوچھا بھی مجھ سے بلکہ اور ویسے بھی پوچھتے رہتے ہیں میرے باقی سٹیڈنٹس بھی جہاں میں پڑھاتا ہوں کہ جی کیلکلس کیا چیز ہوتی ہے اور کیلکلس کے علاوہ میتھمیٹکس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور سب سے مدے کا سوال یہ ہوتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ سر آپ کیلکلس پڑھاتے ہیں یہ تو آپ مجھے ڈسکریٹ میت پڑھا سکتے ہیں یا اگر آپ ڈسکریٹ میت پڑھاتے ہیں تو آپ مجھے کیلکلس پڑھا سکتے ہیں تو یہ ہمیشہ ان کا جواب دیتا ہوں کہ یہ بڑا امیوزنگ سے سوال ہوتا ہے میرے لیے کیونکہ ظاہر ہے جب بندہ ایک ہائر ڈگری لے کے آتا ہے میتھمیٹکس میں اور اس لیول تک پہنچتا ہے تو دیٹ پرسن شوڈ بی ایبلو ٹیچ موسٹ آف میتھ ساری جتنی میتھمیٹکس ہے باہر رسیرچ لیول کے علاوہ جو ٹیکسٹ میں پڑھائی جاتی ہے ٹیکس بکس کے تھوڑھ یا ایکیڈیمک انوارمنٹ میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ آبیسلی ون شوڈ نو دیٹ تو اس سے تھوڑا سا یہ ظاہر ہوتا ہے میں نے اس لیے اس پوائنٹ کو ریز کیا کہ بہت زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سمجھنی ان کو ہوتی کہ میتھمیٹکس اصل میں کیا چیز ہے اور کیا مقصد ہے اس کا تو خاص طور پر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سٹوڈنٹس پوری دنیا ہی میں بلکہ جہاں جہاں میری انٹریکشن ہوئی سٹوڈنٹس کے ساتھ تو یہ ہے کہ جی میتھمیٹکس ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی پڑھ لیا اور کلاس روم میں ہم جاتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے ٹیچر آتے ہیں میتھ پڑھائی ہم نے پڑھی انہوں نے جو بورڈ پہ لکھا وہ ہم نے کاپی کر لیا انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے ٹوینٹی پرسنٹ ہم نے سن لیں سن کے فائی پرسنٹ سمجھ لیں اور باقی باتیں جو ہیں وہ پھر نیکس پیریڈ میں نیکس لیکچر میں سنونٹس آکے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کریں گے سنیں گے اور اس کے بارے میں غور کریں گے تو یہ ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہوتا اس سے آپ کو خاص طور پر میتھمیٹکس میں ایچلی اصل میں تو یہ ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ کسی بھی سبجیکٹ میں صحیح نہیں ہونا چاہیے اور ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ لرننگ جو ہوتی ہے وہ میرے ایک ٹیچر تھے ان کا کہنا تھا کہ ریل لرننگ نائنٹی پرسنٹ آف در لرننگ جو ہوتی ہے وہ کلاس روم سے باہر ہوتی ہے تو یہ میں شاید پہلے کہہ بھی چکا ہوں کئی دفعہ جب آپ سے میں سٹریس کرتا تھا آپ کے اوپر کہ جی اب آپ لوگ ہوم ورک ضرور کیجئے گا ہوم ورک کے علاوہ آپ جو ویسی ڈسکشنز ہوتی ہیں بیٹھ کے آپس میں کلاس فیلوز یا کولیگز بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نہیں تو کہہ لیں کہ کسی بڑے سے کوئی پروفیسر ہیں آپ کے ان کے ساتھ ایکسٹر ٹائم نکال کے آفیس آور میں بیٹھ کے باتچیت کریں ایسی باتچیت جو فلسفی آف میتھمیٹکس کو آپ کو سمجھنے میں ایسا وہ اسسٹ کرے اور میتھمیٹکس ہی کیا ہر سبجیکٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن خاص طور پر میتھمیٹکس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا یہ میری فیلڈ ہے میتھمیٹکس اور ساتھ ہی میں ہم پڑھ رہے ہیں لیکچرز جو گزرے پچھلے اتنے سارے 45 لیکچرز ان میں ہم نے میتھ ہی کی بات کی تو اب یہ ہے کہ اس میں کیلکلس ہے کیلکلس پڑھا ہم نے تو اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹھیک ہے لیکچرز تو ہم سنتے ہیں آپ لوگوں نے سنے انٹریکشن بھی ہوئی ای میل کے تھو لیکن اصل لرننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کے اوپر یا کسی ٹاپک کے اوپر یا کسی بات کے اوپر خود غور کریں اور غور اس لیے کریں کہ اس لیے نہیں کہ آپ کو جناب اچھے نمبر آئیں گے ایکزیم میں یا سائنمنٹ میں اچھے نمبر آ جائیں گے اس لیے کریں کیونکہ that's the point that is the whole point of لرننگ لرننگ کا یہی مقصد ہوتا ہے سیکھنے کا علم حاصل کرنے کا کہ جی غور اور فکر کیا جائے غور فکر کریں گے تو دماغ کے اندر horizons expand ہوتے ہیں ظاہر ہے جو دماغ کی توسیع ہوتی ہے اور creative thinking develop ہوتی ہے ایک طرح سے جسے عام طور پر convoluted thinking بھی کہتے ہیں convoluted thinking خاص طور پر mathematics میں ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ کو وہ میں نے ایک دور پہلے شاید بھی ایک دفع example دی تھی کہ جی mathematics میں جیسے محاورہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ناک یوں پکڑنی ہے یا ایسے گھما کے ناک پکڑنی ہے تو ہم عام اسطلاح میں اس کا ایک مزاق کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی ناک کو صرف یوں پکڑنا چاہیے اس طرح جو پکڑتے ہیں گھما پھرا کے وہ غلط کام ہوتا ہے لیکن mathematics میں ایسا نہیں ہوتا mathematics میں بالکل الٹ ہے جتنی گھما پھرا کے آپ ناک کو پکڑیں گے امید یہ ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ زبدس قسم کی اور مزیدار قسم کی اور creative قسم کی mathematics create ہوتی ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب اور یہ mathematics میں کیا science جو mathematics سے ڈرائیف کی گئی ہیں they're all physics ہے chemistry وغیرہ ہو گئی ان سب میں عام طور پر sciences میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ creative thinking کریں گے ناک کو گھما پھرا کے پکڑیں گے اپنی ہاتھ کو اتنی زیادہ more interesting اور positive results آئیں گے اتنی زیادہ understanding بڑھے گی subject کی اور اگر آپ physics پڑھ رہے ہیں تو اتنی زیادہ understanding بڑھے گی کائنات کی of course تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی philosophical background تھا ہمارے تاریخ میں تو یہی ملتا ہے کہ جی ہمارے جو صوفی گزرے ہیں تو ان کی آن تو یہی ہوتا تھا کہ جی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں کبھی تو یہی لکھا تھا کہ بہت سارے لوگ جاتے تھے ان کے پاس کہتے تھے کہ جی ہمیں علم سکھائیں تو ایک وہ تھے صوفی ان کے پاس ایک صاحب پہنچے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس سنائے کہ علم کا موتی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ موتی آپ مجھے دے دیں تو صوفی نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ دے دوں گا تو آپ اس کی اصل حیثیت کو نہیں جانچ سکیں گے آپ you won't appreciate the value of this pearl of knowledge تو ان صاحب نے کہا کہ چلیں آپ نہیں دیتے تو آپ مجھے بیج دیجئے sell it to me تو صوفی نے کہا کہ نہیں جی sell تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ آپ اس کو afford نہیں کر سکیں گے کبھی it's very expensive چاہے آپ کچھ بھی دیں گے مجھے you will never be able to pay the appropriate price for this pearl of knowledge تو وہ صاحب بڑے پریشان ہوئے پرپلیکس کہ بھئی میں کیا کروں آپ ہی بتائیے what am I supposed to do I would like to have some knowledge تو ان کا جواب یہ آیا صوفی صاحب کا کہ جی انہوں نے کہا جس طرح میں نے سمندر میں ڈائیو مار کے اس موٹی کو حاصل کیا ہے اسی طرح آپ بھی ایک چھلانگ مارئے سمندر میں کچھ جائیں اور علم کے موٹی کو حاصل کر لیں تو یہ مزہدار سی باتیں ہوتی ہیں کہانیاں ہم نے سنی ہیں بچپن میں اور ابھی بھی سننے میں آتی ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں سن کے تو اور ہونا بھی چاہیے کہ کتنی مزہدار بات ہے کہ واقعی علم اگر حاصل کرنا ہے پراپر قسم کا صحیح طرح سے اس کو اپریشییڈ بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح حاصل کریں کیا چونکہ ہم جیسے انہوں نے کہا کہ you can't pay the price for knowledge تو you have to actually earn it some other way اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سمندر میں یہ موٹی ہوتا ہے اس کے اندر آپ چھلانگ مار دیں اور یہ سمندر کیا چیز ہے یہ سمندر وہ راستہ ہے جو آپ لیتے ہیں اس موٹی تک پہنچنے کے لیے یعنی جو تکلیفیں ہم سب اٹھاتے ہیں جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت تکلیف دے پروسس ہوتا ہے financial problems ہو سکتی ہیں intellectual problems سب سے بڑی ہوتی ہے کہ جی کوئی علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دماغ کو ایک طریقے سے change کرنا ہوتا ہے knowledge جب آتی ہے تو ہمارے ideas ہماری thoughts تبدیل ہوتی ہیں and that itself is a very painful process کیونکہ ہمیں بچپن میں کچھ اور چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ اوری دنیا ہے تو یہ یہ analogy جو کہانی میں نے آپ کو سنا ہی صوفی کی اس کا یہی مقصد ہے کہ جناب جب علم حاصل کرتے ہیں تو this is the best way to do it آپ جا کے پیسے دے کے علم حاصل نہیں کر سکتے نہ ہی آپ کسی سے چھین سکتے ہیں there is only one way and that is to dive into the ocean of knowledge اچھا جی تو یہ تو ہو گئی ایک تھوڑی سی کہانی وغیرہ سنا دی آپ کو I hope that was fun اب یہ ہے کہ ہم mathematics کی طرف واپس اگر آتے ہیں تو یہی سوال بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں مش سے اور یقیناً آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں math I mean what is the point عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ میں نے پوری عام طور پر جہاں جہاں میں رہ چکا ہوں اس دنیا میں تو میں نے یہی نوٹ کیا تھا کہ پڑھاتے وقت میں نوٹ کرتا تھا کہ students کا attitude یہ ہوتا ہے کہ جی math پڑھنی ہے تاکہ number آئیں اور کچھ requirements ہیں میری university کی جو مجھے پوری کرنی ہے اور اس کے بعد بس کتاب بند math بہت مشکل چیز ہے کسی طرح رٹ کے میں number لے لوں بات ختم اس کے بعد میں اپنا جو میری اپنی field ہے career کی choice وہ میں پڑھوں گا اور اس میں میں جا کے آگے جا کے یہ بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں mathematics is the queen of sciences it is the queen which through which out of which other sciences actually came out تو یہ آج کل بلکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ mathematize ہوتی جا رہی ہیں یعنی میں نے نوٹ کیا کہ recently کہ biology جو ہے اب ایک proper field بن چکی ہے universities میں mathematical biology کی تو جہاں ہمارے ہیں medical کے students ہوتے تھے کچھ عرصے پہلے تک biology کے students جو کہتے تھے کہ جی ہمیں math نہیں آتی تو ہم نے biology پڑھ لی تو اب وہ اس سے بچ کے نہیں رہ سکتے کیونکہ even in biology you have to study mathematics یہ جو کچھ examples ہم نے کی ہوں گی آپ نے بھی homework جب کیا ہوگا calculus case course میں تو جب integration اور differentiation کی بات کی تھی تو کچھ ایسی problems آپ نے دیکھی ہوں گی یقیناً جس میں یہ جو medical charts بناتے ہیں یا medical کچھ phenomena ہوتے ہیں bacteria growth ہوتی ہے ان سب کے لیے آپ کو derivative کی ایک proper understanding ہونی چاہیے کہ what is the derivative and what is the rate of change and how does it apply to biology ٹھیک ہے جی biology میں بھی apply ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک بہت high level mathematics کی ایک field ہے اسے ہم کہتے ہیں knot theory تو knot theory ایک basically آج سے کوئی ڈیر سو سال پہلے یا سو سال پہلے ایک بالکل لوگوں نے اس کو study کرنا شروع کیا from a total theoretical point of view اور مقصد یہ تھا کہ جی just for entertainment کہ دیکھیں کہ کتنے طریقوں سے knots باندیں گے تو کتنی طریقے کی classification ہو سکتی ہیں اس کی تو کوئی اس کے اندر application نہیں تھی کوئی وہ نہیں تھا کہ جی اس سے کوئی پیسہ بنے گا یا کوئی اس کی انسانیت کو اس کا فائدہ ہوگا صرف و صرف یہ تھا کہ intellectual level پہ ایک طرح کی development ہوگی تو اب وہ تو یا ہو سکتا اس سے تھوڑا ارسے پہلے لوگوں نے دیکھا کہ یہی knot theory جو ہے یہ genetic studies میں جب ہم genes کی study کرتے ہیں biology میں یا medical sciences میں تو اس کا ایک بہت بڑا crucial role ہے یعنی اگر آپ کو genetic یہ جو DNA ہوتے ہیں ان کی کچھ patterns ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو knots میں tie کر لیتے ہیں تو ان کو اگر study کرنا ہے اور ان کی classification کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو unknot کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں knot theory کی جو theory ہے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک اور example ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ of course mathematics is everywhere and even biology وہ ایک ایسا field جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو mathematics سے بہت دور ہے that itself is getting mathematized and of course things are going to be much more wonderful obviously that's why it's getting mathematized اس کے علاوہ economics کے بارے میں تو میرے خواہد سے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں تو keens ایک صاحب تھے جو کچھ عرصے پہلے 1950s میں آئے تھے انہوں نے totally mathematize کر دیا تھا economics کو اس سے پہلے بھی تھی لیکن کافی elementary level پہ تھی انہوں نے آکے heavy duty math اس کے اندر لگائی اور آپ دیکھ لیں کہ آج economics کا بھی کافی اس میں فائدہ ہوا economics کو theories بہتر ہو گئی ہیں calculations economic phenomena جو ہوتے ہیں ان کی calculation کافی majorly contributed to the development of economics اور اس میں آپ اگر وہ movie دیکھیں تو of course you'll see that that was indeed the case and because of that economics has actually reached a very high level today تو جناب یہ باتیں تو خیر ہو رہی ہیں hopefully اس سے تھوڑا سا آپ کو idea ہوا ہوگا کہ یہ جو why basically do we study math and why should we study it properly پاس ہونے نمبر لینے اور بات ختم جو بلکہ آپ میں سے CS پڑھ رہے ہیں جو computer programmers یا engineers بننا چاہتے ہیں ان کو تو میرے خاص سے مجھے convince کننے کی ضرورت شاید نہ ہو اگر ہے تو اس میں یہی ہے کہ جی آج کل networking بڑی important field ہے computer networking اس میں سارا جو کام ہوتا ہے وہ mathematics کی ایک تھیوری ہے graph تھیوری اس کا سارا ہاتھ ہوتا ہے کہ graphs کیا ہوتے ہیں جناب یہ طریقے ہوتے ہیں graphs ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعہ آپ دیکھتے ہیں کہ most efficient طریقے سے آپ کس طرح اگر آپ کو space میں کچھ points دیئے تو ان کو کس طرح connect کر سکیں یہ وہی تھیوری ہے جو کچھ عرصے پہلے تک traffic flow اور دوسری engineering problems میں استعمال ہوتی تھی civil engineering میں اب یہ computer networks میں آگئی ہے تو obviously اگر آپ computer science پڑھ رہے ہیں if you want to be a computer scientist you need to know what mathematics is all about and before you get into graph theory of course you need to understand what calculus is تو یہ ساری sequential events ہوتے ہیں جن کو ہمیں follow کرنا پڑتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ importance math کی بہت زیادہ ہے even in computer but definitely in computer science اس کے لاوہ computer science میں یہ جو communication آج کل technology ہے communication کی تھیوری ہے information تھیوری جبرہ پہ یعنی آپ کے جو computers ہوتے question ہی ہوتا ہے کہ آپ سوال ہے کہ جی computer پہ کی دبائیں A کی letter A تو آپ کی سکرین پہ A آجاتا ہے تو سوال ہی ہوتا ہے کہ کیسے آتا ہے اس کا جواب جن لوگ نے computer architecture پڑھا ہے وہ ایسا ہی رفلی speaking کہ ایک coded information ہوتی ہے computer کے اندر جس سے اگر آپ button دباتے A کا تو signal جاتا ہے to a stored place جہاں پہ A کی value stored ہوتی ہے اور کچھ processing ہو کے اس screen پہ A آجاتا ہے تو code جو stored ہوتا ہے computer memory میں A کا وہ کس form میں ہوتا ہے it has to be in the form of binary numbers یعنی 1 0 1 0 ان کی کوئی sequence ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ ہمیں پتا ہے میرے خالص سے 0 1 0 ہی ہوتی ہے computer کی information is coded as 1 and 0 bits بغیار جلیں ہم کہتے ہیں تو سوال یہ ہوتا سکرین پہ a print ہوتا ہے تو کیا guarantee ہے کہ a ہی print کرے گا عموم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو planet earth ہے اس کے اوپر constantly bombardment ہو رہی ہوتی ہے sun سے سورج سے ہمارے particles آتے ہیں اس میں x-rays ہوتی ہیں neutrinos ہوتے ہیں اس type کے elementary particles ہوتے ہیں ان سے یہ 0-1 کے طور پہ آپ نے کوئی information لکھی ہوئی ہے تو یہ particles یہ کرتے ہیں کہ آتے اور یہ interact کرتے ہیں آپ کمپیٹر کی memory اور storage جو آپ کی element ہے جس کے اندر silicon chips ہوتی ہیں اس میں memory cells ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ interact کرتی ہے اور particles eject کر دیتی یا extra particle دے دیتی ہونے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ اگر 0-1 0-1 کو store کیا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی 1 جو ہوتا ہے وہ 0 بن جاتا ہے اور 0 جو ہوتا ہے وہ 1 بن جاتا ہے تو یہ اتنے frequently ہوتا ہے کہ probability high ہوتی ہے کہ اگر آپ A punch کرتے ہیں computer پہ پہ کی بورڈ پہ تو A screen پہ نہیں آنا چاہیے most of the time probability اتنی high ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ ہم تو جب بھی A punch کرتے ہیں تو ہمیشہ A آتا screen پہ اس کی کی کیا وجہ تو جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہماری دنیا میں fortunately بہت سارے زبدست قسم کے mathematicians موجود ہیں تو انہوں نے یہ کیا کچھ عرصے پہلے کچھ عرصے پہلے سے مراد ہے کہ 50s میں جب computers نئے نئے develop ہوئے تھے انہوں نے ایک process نکالا error correcting codes کا which is based on algebra اور وہ codes یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جیسے اپنی information code کی ہوئے کمپیٹر کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر یہ codes جو ہوتے ہیں وہ فیڈ کر دیتے ہیں کمپیٹر کے اندر کسی طرح سے ہارڈ ویر میں اور اگر ایک 0 1 میں تبدیل ہو جاتا تو تو code جو ہوتا ہے انشور کرتا ہے اور پتہ detect کرتا ہے کہ یہ غلطی یہاں create ہوئی ہے اور واپس اس کو 0 سے 1 پہ کر دیتا ہے اور اگر کوئی 1 0 میں بدل گیا ہوتا تو اس سے ہوتا ہے کہ probability جہاں کافی high تھی وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ ایرر ایک ایرر اکر کرے گی تو یہ بڑے مزے کی بات ہے ہم پوری دنیا میں بیٹھے وئے کمپیٹر استعمال کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی واہ کیا زبدست مشین ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس چل رہی وہ کیا ہے اور کس نے آج کے دن جونکہ لاس لیکچر تھا تو میں نے سوچا کہ ان کو ڈسکس کر لیا جائے یا آپ کو بتایا جائے مینشن کیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کو انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا ہوگا کہ جی ہاں واقی میتھمیٹکس is worth studying اب ہم نے کیلکلس پڑھا ہے اور پورے پڑھتے رہے پچھلے پیتھالیس لیکچروں میں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ نے کوئی ایسی انٹرسٹنگ بات نوٹ نہ کی ہو گو کہ میں کوشش کی تھی کہ آپ کو انٹرسٹنگ باتیں بتائی جائیں جیسے انفینیٹ انٹرولز پہ آپ انٹیگریٹ کریں تو کچھ بڑے مزیدار چیزیں کریٹ ہم اس کو کہتے ہیں it's the queen of sciences so اس کو اتنی عزت دینی چاہیے جتنی ایک queen deserve کرتی اچھا یہ باتیں تو ہو گئیں تو اب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کاج چونکہ لیکچر ہے اور ٹائم ہے ابھی تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کر لیتے ہیں پاور سیریز اور انفینیٹ سیریز وغیرہ تو ہم دیکھی چکے ہیں انہی کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں جتنا ٹائم وہ اس کے حساب سے بات کر لیں اور کیا بات کرنا چاہیے چاہتا ہوں میں آج وہ یہ ہے کہ جناب Taylor and McLaurin سیریز تو چونکہ ہم سیریز کی بات کر رہے ہیں ابھی تک اور تیلر سیریز یہ کیا ہے یہ بیسیکلی جس طرح ہم انفینیٹ سیریز دیکھ چکے ہیں ابھی تک سم آف سی 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 نمبر اسی طرح Taylor سی بھی ایک چیز ہوتی ہے اور اس میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ لیکن جس طرح سے آتی ہے لیکن جو اس کی انڈسٹیننگ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات چیز شروع کرتے ہیں اور جتنا ٹائم پرمیٹ کرے گا اتنی باتیں کریں گے اور اس کے بعد ہم رکھ جائیں گے تو جی Taylor series کے بارے میں بات کرتے ہیں تو Taylor series میں نے جیسے کہا کہ ایک series ہے بیسکلی اور with certain kind of properties تو یہ properties کیا ہیں لیکن motivation کچھ اس طرح سے ہے کہ جب شروع شروع میں calculus develop ہوا تھا تو ایک جو استعمال تھا وہ یہ تھا جو کچھ functions ہوتے ہیں جن کی exact values عام طور پر معلوم کرنا مشکل ہوتی ہیں ان کو approximate کرنے کے لیے یہ series وغیرہ جو تھیں یہ functions تھے ہمارے ان کو approximate کرنے کے لیے کچھ polynomials کے ذریعے ہم approximate کرتے تھے انہیں مثال کے طور پر اگر function ہے sine of x اور عام طور پر اس کا result ہے irrational value آتی جس exact value نہیں ہوتی تو اس کو approximate کرنے کے لیے ہم ایک نیا different polynomial function define کرتے تھے اور پھر ان کے درمیان approximation دیکھتے تھے کیا ہے اچھا جی تو اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو problem ہے of approximating functions with polynomials اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کی مقصد کیا ہے اس کا دیکھتے ہیں اس کو problem کچھ ہی ہوئے کہ ہم approximate کرنا چاہتے ہیں functions کو by polynomial functions ٹھیک جی تو given a function f and a point a on the x axis find a polynomial of a specified degree that best approximates the function f in the vicinity of the point a تو basically مقصد یہ کہ اگر میرے پاس point x axis پہ تو اس پہ function کی value ہوگی تو مجھے یہ کرنا ہے کہ اس function سے ملتا جلتا ایک polynomial ایسا بنانا ہے جو اس number a کے آس پاس جو neighbor ہٹ ہے چھوٹا سا اس میں اس polynomial کا اور function کا behavior ایک جیسا ہو تو یہ problem ہے تو اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ Taylor series ایک بنتی ہے جس کو اب ہم study کرتے ہیں تو اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی specification نہیں ہے کہ ہمارے پاس function جو ہے وہ continuous ہے differentiable ہے اور اس کے بارے میں اور کے properties ہیں ہوسکتا ہوں ہمیں پتہ نہیں ہے فیلحال ہم ان چیزوں کو ignore کریں گے go کہ ان کو ہمیں مد دے نظر رکھنا چاہیے but for the time being we will totally ignore these and we continue and see what we can do in terms of this problem اچھا اب ہم اس طرح کریں گے سوال یہ ملتے جلتے function اور polynomial ہمیں چاہیے function تو ہمیں دیا ہو ہے لیکن polynomial create کرنا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ ان کا behavior تقریبا برابر ہو ایک given interval میں around a certain point on the x axis تو ہم کس طرح سے یہ ملتا جو ملاب ہے ملتے جلتے behavior ہے وہ کس طرح سے study کریں گے تو اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ drivitis کے بارے میں بات کرتے ہم یہ چاہیں گے کہ at every point جو ہم under discussion ابھی ہو گا ہمارے کوئی بھی point اس point پہ ہمارے function کے جتنے بھی derivatives ہیں وہ exactly وہ value ہو اس function کے derivatives کی at that point جو وہ value ہو جو polynomial کی derivative کی value ہوگی at that point یعنی اگر میں پہلا derivative اس کی value وہی ہونی چاہیے جو polynomial کے derivative کی value ہوگی at the point یہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ملاب چاہ رہے تھے ملتا جلتا ہم چاہ رہے تھے کہ دونوں ہوں function اور polynomial وہ اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہم کیسے کریں گے اس کو ہم لکھنا شروع کرتے تھوڑی سی کچھ باتیں میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہم جناب یہ چاہتے ہیں کہ ایک point لیتے ہیں اور ایک polynomial لیتے ہیں P of x جو start کرتا ہے c0 سے اور جاتا ہے cn x to the n تک اب اس میں دیکھیں کہ n کے یعنی initial value ایک طرح سے کہہ لیں function کی 0 پہ value ہے وہ value ہو function کی polynomial کی at the same point similarly ہم چاہیں کہ پہلا derivative function کا 0 پہ وہ برابر ہو polynomial کے derivative کے برابر at the point 0 second derivative of f should be equal to the second derivative of p at the point 0 and so forth equals p of n 0 ٹھیک جی تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو یہ ہماری requirement ہوگی اس کے ذریعے ہم پھر دیکھیں گے کہ ایک function کو کس طرح سے approximate کر سکتے ہیں ایک polynomial سے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ all of a sudden we have a power series which we will have a special name for that power series namely the Taylor series تو آگے چلتے اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ derivatives کی بات ہو رہی ہے polynomial کے derivative اور function کے derivative کو match کرنا ہے at the point zero تو polynomial کا general form تو ہمیں پتا ہے کیا ہوگی we know whatever polynomial it comes out to be it will have some general form c 0 plus c 1 x plus all the way to c n x n تو اگر اس general form کو differentiate کرنا شروع کریں تو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے تو آئیے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں calculation ہے چونکہ تو اس کو دیکھتے ہی کیا بنتا ہے result اس کا result ہوگا P x تو ہمیں پتا ہے c 0 plus c 1 x all the to c n x n ہوگا that's the polynomial general form اس کا first derivative ہو جائے c 0 چونکہ constant term goes away ہمارے پاس اب رہ جاتا c 1 x کا derivative ہوگا c 1 c 2 x 2 square کا derivative آجائے گا 2 times c 2 x اور اسی طرح proceed کرتے جائیں تو آخری term آجائے n c وہ آجاتا ہے جناب 2 c 2 چونکہ c1 constant term ہے وہ غیب ہوگئی اور اس کے بعد plus 3 times 2 c 3 x plus all the way to last term بن جاتی n times n minus 1 c n x to the power n minus 2 اسی fashion میں proceed کرتے جائیں گے تو constant terms 0 کا approach کرتی جائیں ختم ہو جائیں ہی derivative کے ذریعے اور آخری جو n derivative ہو گا n derivative سے مطلب ہے جو highest power of n کے ساتھ match کرتا ہے in terms of degree تو یہ بنے گا n times n minus 1 times n minus 2 times all the way to 1 multiplied by c n تو یہ جناب آپ کے ہو گئے derivatives of the polynomial p of x اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو match کرنا ہے with the derivatives of the function f at the point zero تو اب تھوڑی سی calculations آر آئیں گی مزید regarding this stipulation we have تو اس کو بھی لکھنا شروع کرتے ہیں اب آپ کے پاس یہ کرنا ہے ہمیں کہ f 0 جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے p 0 تو جواب آتا ہے c 0 یہ آپ کی پہلی equality ہو گئی between f and p second جو ہے وہ first derivative آپ لیتے ہیں f کا اور p کا اور 0 پہ evaluate کریں تو ان کو برابر آنا چاہیے تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں f 0 جو ہے c 1 کے برابر ہوگا f double prime of 0 should equal to the p double prime of 0 we know that to be 2 times c 2 یا اس کو short form میں لکھنا شروع کریں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2 factorial c 2 third derivative of f and p should be equal at 0 this is equal to 3 times 2 c 3 or in other words کہہ سکتے 3 factorial times c 3 short form میں چونکہ 3 times 2 times 1 جو ہوتا ہے وہ ہے 3 factorial کی برابر اسی طرح سے جو nth derivative ہے f n 0 should equal to p of n p n 0 and that is equal to n factorial c n اور اب دیکھ لیجئے کہ this whole calculation yields the following result or the following values for the coefficients of p of x یعنی اب ہم coefficients بنا سکتے p of x کے لیے جس کی general form تو ہمیں پتا تھی لیکن اس کے وہ نہیں معلوم تھے coefficients تو یہ coefficients بن جائیں جناب c 0 equals f 0 c 1 جو ہے f 0 کی برابر ہوگا c 2 جو ہوگا f double 0 divided by 2 factorial اور in general c n جو ہوگا f n derivative of f at 0 divided by n factorial تو یہ ہوگیا جناب ایک طرح سے general equation ہمارے پاس تھی form تھی polynomial کی p of x جو ہم معلوم کرنا چاہ رہے جس کے ذریعے ہم approximate کریں گے تو اس میں یہ کرنا ہے کہ اس کے coefficients معلوم کرنے تھی c 0 c 1 c 2 all the way to c n اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ coefficients جاتے ہیں in terms of the derivatives and the function evaluated at the point 0 تو اب ایک طرح کا formal result لکھ سکتے ہیں جس کو ہم کہیں گے جس کا نام مکلورن سیریز تیلر سیریز بات میں آئے گی لیکن پہلے مکلورن سیریز دیکھ لیتے مکلورن فارمیلہ مکلورن polynomial بھی ن times then we define the n مکلورن polynomial for f to be P n x equals f 0 plus f prime of 0 times X followed by all the derivatives evaluated at 0 all the way to x to the power n تو یہ ہو گئی جناب ایک طرح کی آپ جو کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک polynomial define کرنا چاہ رہے تھے which would be used to approximate the given function وہ ہم نے کر دیا ہے اب اس کی ایک example کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا فائدہ ہوا example ہے جی find the maclauren polynomial p0 p1 p2 for the function f of x equals e to the x تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ جی first derivative second derivative اور جو nth derivative ہوں گے اس کے وہ سارے e to the x رہیں گے چونکہ function ہی ایسا ہے اور اگر zero پہ evaluate کریں گے تو ان سب کی value 1 آئی گی لہٰذا جو zeroth polynomial ہوگا وہ ہم لکھ سکتے ہیں p0 x equals f of 0 which is just 1 so that's our first polynomial second جو ہے وہ جو p1 of x ہے p1 of x جو بنے گا second polynomial وہ ہوگا جناب f of 0 plus f prime of 0 x that turns out to be 1 plus x p2 of x جو ہے اس کی calculation بھی آپ کے سامنے ہے and you get the result 1 plus x plus 1 half x squared تو اب ہم اگر اس کو لکھنا چاہیں nth اس کا اگر ہم کہیں گے جی nth mclaren polynomial لکھنا ہمیں جس کے اندر n کی n terms ہوں تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں as f of 0 plus f prime of 0 x times all the way to the nth power of x and that turns out to be 1 plus x plus x square over 2 factorial plus all the way to x to the n divided by n factorial اچھا جی یہ ہو گیا آپ کا mclaren polynomial جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اسی سے ملتا جلتا ایک taylor polynomial بھی ہوتا ہے یا taylor series جسے ہم بعد میں کہیں گے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں اس کا formula کیا ہے definition کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں taylor polynomial جو ہوتا ہے اس میں فرق سے فتنا ہوتا ہے کہ پہلے mclaren polynomial میں ہم نے x equals 0 استعمال کیا تھا یہاں پہ ہم x equals some number a استعمال کریں گے and the definition is if f can be differentiated n times then we define the nth polynomial taylor polynomial for f at x equals a to be the following equation آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے it's the same idea as before except کہ یہاں پہ 0 کی جگہ a آ چکا ہے اور x کی جگہ x minus a آ گیا ہے تو یہ basically جس طرح ہم نے series کی convergence کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے power series کی اس میں پہلے ایک formula دیکھا تھا radius of convergence اور interval of convergence کے idea کی بات کی تھی اس کے بعد corresponding to that was the idea where you had a power series in x minus a تو اسی طرح سے یہاں پہ پہلے جو taylor جو mclaren polynomial ہے وہ ایک x کے آس پاس ہوتا ہے taylor جو ہے polynomial وہ defined ہوتا ہے around x minus a اچھا جی تو اب سوال یہ ہے کہ ہم تو taylor series کہہ رہے تھے اور mclaren series کی بات کی تھی taylor series کی بات کی تھی تو ابھی تک series تو کوئی نظر نہیں آئی series عام طور پر infinite ہوتی ہے ابھی جو ہم نے دیکھی ہیں چیزیں یہ ان کی polynomials ہیں جس کے اندر finite powers of n ہیں لہٰذا یہ finite series بن سکتی ہیں ظاہر ہے لیکن یہ کہ series کہاں سے آتی ہے تو series کے بارے میں اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے کہا کہ یہ جو polynomial ہے اس کو ہم use کر رہے ہیں as an approximation to the given function f ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ چونکہ n power تک ہم نے polynomial کی بات کیے تو جس طرح ویسے بھی limits کی بات کی تھی اور اس میں calculus میں ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر n کی power infinite ہو جائے n کی value infinity تک approach کرے تو کیا ہماری approximation بہتر نہیں ہو جائے گی تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل بہتر ہو جائے گی مقصد یہ ہے کہ if you take the limit as n goes to infinity your polynomial p of x might actually converge to the function f of x یعنی they might actually be the same thing تو یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک طرح کا Taylor series کا اور McLaurin series کا idea آتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں McLaurin series کو چھوڑ کے وہ ایک special case ہے Taylor series کا Taylor series کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کی definition آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے definition ہے جی کہ if f has derivatives of all orders at some point a تو چونکہ ظاہر ہے ہم n کو infinity تک لے کے جا رہے ہیں تو اب n derivatives کی بجائے all possible derivatives کی بات کرنی ہے تو f پہ stipulation ہے کہ اس کے پاس all orders کے اس کے derivatives exist کرتے ہیں at the point a then we define the Taylor series for f about x equals a to be the following series sum from k equals zero to infinity f f kth derivative at a divided by k factorial times x minus a to the power k اس کو اگر expand کریں تو یہ آپ کے پاس terminologies کی expanded form میں آ جاتی ہے اور یہ آپ دیکھی سکتے ہیں لکھی ہوئے اچھا اب اسی Taylor series میں اگر ایک ہی جگہ میں zero ڈال دوں تو obviously میرے پاس مکلورن series آ جائے گی کیونکہ جہاں جہاں اے ہے وہاں zero ہو جائے گا these things will collapse and you will get what is known as the مگلورن مکلورن series اچھا تو ایک example کر لیتے ہیں involving مکلورن series یا Taylor series کہلیں ایک کر لیتے ہیں مکلورن series کی اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو example ہے جی find the مکلورن series for e to the x and sine x تو اس میں اب ہم کہتے ہیں انتھ مکلورن polynomial جو تھا وہ ہمارے پاس تھا sum from k equal zero to n x to the power k divided by k factorial اس کو expand کریں تو following polynomial اب اگر اس کے لیے ہمیں بنانا ہے مکلورن series infinite series تو یہ basically simple سی بات ہے کہ sum لے لیں from zero to infinity of the same formula and you get that what you see on the screen in front of you اب similarly اگر ہمیں زیادہ interesting example ہے sine x کی اس کی ہمیں مکلورن polynomial کو تو نہیں مکلورن series بنانی ہے تو اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ derivatives دینا شروع کرتے ہیں تو نوٹ کریں کہ f of x اگر sine x ہے تو اس کا first derivative جو ہوگا وہ cosine x ہوگا second derivative ہوگا minus sine x third derivative ہو جائے گا minus cosine x fourth جو ہوگا وہ ہوگا sine x which is exactly equal to the original function sine x تو مقصد یہ کہنے کا کہ ان کو اگر آپ چار جو ہم نے چیزیں لکھی ہیں یہاں پہ چار derivatives ان کو evaluate کریں تو at the point zero تو مکلورن چونکہ ہم series بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ values آتی ہیں zero one zero اور minus one اور اب نوٹ کریں کہ fourth derivative کے بعد یہ جو چار پہلے derivatives ہیں ان کی جو values آئیں ہیں یہ پھر سے repeat ہوں گی اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی جو successive derivatives بنیں گے ان کی evaluation جو ہوگی zero پہ وہ repeat کرے گی value from zero one zero minus one and again the same thing تو لہٰذا اب ہمارا جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی سیکوہ وہ بنتی ہے series مکلورن series وہ ہے جناب اس کے لیے پہلے ہمیں polynomials بنانے چاہیے تو پہلا zeroth polynomial ہوگا P of x equals zero P one of x جو ہوگا وہ ہوگا zero plus x P two of x ہوگا zero plus x plus zero اور P three جو ہوگا وہ ہوگا zero plus x plus zero minus x to the power three factorial اور اس کے بعد following جو sequences ہیں series جو ہے جو polynomials ہیں آپ کے سامنے and you will see that that is exactly what it should be تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکلورن series جو ہے sin x کے لیے وہ بنتی ہے summation k equals zero to positive infinity minus one to the power k x to the power two k plus one divided by two k plus one factorial and the expansion for that is in front of you تو یہ جناب ہو گیا ایک طرح سے approximate کرنے کا طریقہ function f of x equals sine x کو using مکلورن series and we see that this is how it's done تو جناب اب یہ ہو گئیں آج کی باتیں اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہاں پہ اگر ہم ختم کرنے اس لیکچر کو تو کوئی حرج نہیں ہوگا we have talked about a whole bunch of stuff تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ review خیر کیا کریں گے یہ یہ review کہ ہم نے broadly speaking differential limits سے ہم نے start کیا تھا بلکہ اصل میں تو ہم نے basic algebra سے بات چیز start کی تھی پھر ہم نے جناب limits کی بات کی تھی basic idea develop کیا تھا calculus کا کہ limit کیا چیز ہوتی ہے پھر ہم نے جناب بات کی تھی differential calculus کی derivatives کیا ہوتے ہیں ان کی ساری theory ہم نے discuss کی پھر اس کے بعد جناب آپ کے پاس آئی integral calculus وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں integral calculus میں وہاں پہ بلکہ ہم نے شاید note کیا ہو کم از کم میں نے تو دیکھا ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہوں کہ integral calculus ذرا سے زیادہ interesting ہے compared to differential calculus اس کے اندر زیادہ geometric چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں پھر ہم نے تھوڑا سا switch کیا اور یہ series وغیرہ کے بارے میں بات چیت کی in terms of differential and integral calculus applied to it تو that was basically it آج کی lecture میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی series وغیرہ کی اس کے علاوہ زیادہ ضروری میرے لحاظ سے ہم نے جو تھوڑی چھوڑی سی discussion کی تھی شروع میں وہ تھی تو hopefully آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی maybe you'll think about that اور اب ہم lecture ختم کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بلکہ course بھی ختم کرتے ہیں اور مجھے بڑا مزہ آیا اور hopefully آپ نے بھی انجوائے کیا اس course کو تو کہنا چاہئے کہ پیارے بچوں so thank you for your patience with me and hopefully you all have wonderful final exam جب ہوگا تو you'll have wonderful results thank you Allah Hafiz